بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مدسیر ایک بہتی بہتی اچھی نیوز کے ساتھ ہم تمام کینڈیٹس کے لیے جو کینڈیٹ پرائیویٹ ایم اے اور ایم ایسی کرنا چاہتے ہیں انیورسی جو ہے ہماری بہاہدین ذکرین انیورسی ملتان کے اندر موجود ہے اب اس جو ایم ایم ایسی کے ایمیشنز اوپن ہوئے ان میں کون کون سے کینڈیٹس ہوئے ہیں وہ اپلائی کرنے کے لیجبل ہوں گے اپلائی کیسے کرنا ہے فارم کو فیل اپ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ ہم لیبوریٹ کریں گے لیکن اسے پر میں اپنے تمامی پر سے ریکویسٹ کروں اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو اپر نیو ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ کریں تاکہ آپ کو آنے والے ہر قسم کی جوارب سکالشپ سڈمیشن اور تمام لیٹس اپڈیٹ بھی بیسٹ آف رام ملتی رہے اور آپ کے بینفیٹ کیلئے ہم نے ہوم اپلائی کی پر سروی شروع کی ہے آپ اکستانی انٹرنیشن لیول کسی بھی جوب کسی بھی سوالشپ ہے کسی بھی جگہ ڈمیشن کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہے تو آپ گھر بیٹھیں آن لائن ہم سے اپلائی کروا سکتے ہیں ہم آپ کا اے ٹو زی پرسیس کریں اپلائی سے لے کے بینک چلانہ اڈیسٹیشن ڈاکومنٹس انٹریشن ایچ اور تین ساری ذیمہ داری ہماری ہو گئی اب یہاں پہ کل سے گردش کر رہی ہے کہ نیو جو یونیورسی جو بھاؤدن زکریہ یونیورسی ہے اس کی طرح سے ایک انفرمیشن سامنے آئی ہے یہ انہوں نے فرسٹ اینوار دوزار تئیس کے ایکزیم جو ہیں وہ سٹارٹ کر دی ہیں جو ہے آپ دیکھ سے حصہ وال دوم کے لیے ان تمام کانڈیٹس کے لیے جو کانڈیٹس آر ریڈی ریجسٹر ہیں دو طرح کے ڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں ایک ریگولر کینڈیٹس ایک پرائیویٹ کینڈیٹس ریگولر کینڈیٹس جو کالجیز کے تھوڑا ڈمیشن بھیتے ہیں اور جو پرائیویٹ کینڈیٹس وہ پرائیویٹلی بھیتے ہیں سنگل فیس کے ساتھ چار چھے دوزار چوبیس مطلب یہ مئی چڑھ رہا ہے اور آگے مئی جون آنا ہے چار جون تک آپ لوگ اپنا ڈمیشن بھیس سکتے ہیں سنگل فیس کے ساتھ اور ڈمیل فیس کے ساتھ گیارہ جون تک آپ ڈمیشن بھیس سکتے ہیں اب ہم لوگ یہاں پہ فیس کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا ہے تین کونہ فیس کے ساتھ داخلہ فارم جمع کروانے کی آخری طریق انتقاد ہونے سے ایک ہفتہ پہلے تک آپ جمع کروائے سکیں گے اب ریگولر اوپی امیدوارن کے لیے یہ ہے اور پرائیویٹ امیدوارن بھی ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں تھوڑا سا الیبریٹ کرتا ہوں کہ اس میں کون کون سے جا سکتے ہیں کسی بھی پرائیویٹ ریگولر امیدوار کا آن لائن داخلہ فارم بزریہ ڈاک یا دستی وصول نہیں کیا جائے گا مطلب آپ بزریہ ڈاک یا نہیں کریں گے آپ صرف اور صرف آن لائن کریں گے کسی بھی پرائیویٹ ریگولر امیدوار کا آن لائن داخلہ فارم بزریہ ڈاک یا دستی وصول نہیں کیا جائے گا اس وقت داخلہ فارم صرف اور صرف مطلقہ بینک کے توصل سے ہی وصول کیے جائیں گے اور نیز بینک کا مکمل داخلہ وصول نہیں کرے گا مطلب آپ صرف اور صرف خود دریکٹ فارمنی سمیٹ کر سکتے ہیں صرف اور صرف بینک کے طرح سمیٹ کروا سکتے ہیں اور اس کا بجان سب سے بہتر پیدا دوسرے نمبر پہ بتایا گیا ہے یہاں پہ آٹھویں اپشن پہ میں بتا دوں گے پہلا سلانہ امتخان دوزار تریس میں سالے اول جو کمپارٹمنٹ کا مید وارا ہے ان کا آخری اور لاسان سے جن لوگوں نے پہلے ایڈمیشن بھیجا تھا اپنیشن بھیج سکتے ہیں فرش مید وار شرکت کرنے کے اہل نہیں ہوگا اور کمپوزٹ ایم 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 ایسی صرف کمپارٹمنٹ مید واراں شرکت کرنے کے اہل ہوں گے کمپوزٹ جو ایم ایم ایسی کرنا چاہیں گے صرف وہ کنڈیٹس کر سکتے ہیں جن لوگوں کے کمپارٹمنٹ آئی ہوئی ہیں اور حصہ دو میں صرف اول پاس حصہ دو میں کیلئے فرش کنڈیٹس وہ کر سکتے ہیں پہلے پارٹمنٹ کمپیٹ کر لیا ہوا ہے اور اب پارٹنو کا ایم ایم سکتے ہیں صرف اس وصل وہ کنڈیٹس پارٹنو کا ایم سکتے ہیں اور کوئی بھی کنڈیٹس ایم ایم نہیں بھیج سکتے ہیں تو یہ سارا پورسیجر ہے centjer ان لوگ نے بتا دیا اب apply کیسے کرنا ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں جتنے پی کنڈیٹس میدٹس شکتے ہیں تو آپ کو کیا کریں گے simply google پر جائیں گے اور یہاں پر search out کریں گے بالاہ ڈوی 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 کی اس ویب شیٹ پہ جائیں گے یہاں پہ آن لین میں آپ کے سامنے سرچ بھی کر لیتا ہوں अپلائے ڈوی ڈوی ڈویڈو آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ کی طرح سے سٹھوٹ کریں بیزیو جیسے بیزیو کی ایڈمیشن کی ٹیپ کے اوپر کلک اوٹ کر دیں تو آپ کے سامنے افیشل ویب سیٹ اوپن ہو جاتی ہے اور بہت سکتے ہیں اور بہت سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں oaksmavr کیا سین ہیں تو میں بتاتا چلوں جتنے بھی fresh candidates ہیں جو سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ apply کرنا کے لیے کابل ہیں تو آپ لوگ apply کرنا کے لیے کابل نہیں ہیں تو آپ لوگ کیا کریں گے کہ الامی اکبار open university سے ہی پانچی سمائسر کا admission بیجائیں گے اور کسی بھی noc کے اندر آپ admission لینے کیلئے کابل نہیں یا تو آپ لوگ privately based پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ الامی اکبار open university کے تھرون لینے کہ آپ regular admission لینے نا چاہتے ہیں تو باکستان کی کسی بھی government university کے اندر آپ private ایسا ہم نے اپلائے کرنا ہے یہاں پہ اپلائے اونلائن کامل کریں یہاں پہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اپلائے اونلائن کامل پر یہاں پہ سب کسیم نے آپ کے بطا کیا کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مرلیسٹ یہاں پہ اکسیس ہیئر جو اڈمیشن کے حوالے سے ڈسکس کرے گا آپ یہاں پہ کلک اوڈ کریں یہاں پہ date of birth اور یہ ہمارے لئے ان لوگ کے لئے ہیں جو لوگ رگلر ایڈمیشن پرائیویٹ پہ نہیں رگلر ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں فار ایڈمیشن ہیں یہاں پہ دوسرے حوالے سے ڈسکس کر دیا گیا تو یہ ویب شٹ ان لوگوں کے لئے ہے جن لوگوں نے ویسے ایڈمیشن بیجنا ہے اپنا جو پرائیویٹلی بیس پہ ہیں وہ لوگ جو ہے وہ ادھر ایڈمیشن کے لئے اپلائے کریں ہیں کلک کئے فرا پیسٹ میں صرف میرے لس کے ماری ہی اوڈر ایڈمیشن کے لئے ہیں اور لوگوں کے لئے ہے جہاں پہ ایڈمیشن کی ٹیپ پہ کلک آڈ کریں اپلائے آن لائن کے اوپشن پہ کلک آڈ کریں جیسے ہاں پہ آپ کے سامنیے اوپن ہو جائے گی یہاں پہ ان لوگوں نے ابھی تک جو ہے وہ سسم کو اپڈٹ نہیں کیا جیسے ہی اپڈٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ apply.vz.edu.ps website پہ آگے اپنے apply کرنا ہے regular امیدوار تاخلہ فارم صرف اور صرف کالج کے ثلو بھیجیں گے جو private candidates ہوں کے وہ لوگ online ہی submit کریں گے یہاں پہ feel کر کے تو وہ website ابھی open ہو جاتی ہے ایک دو دن کے اندر یہاں پہ مندے تقائی ہو جائے گی کتنے بھی candidates ہیں وہ online ہی apply کریں گے اور online ہی اپنی فارم کو submit کروائیں گے اور online اس کو ایکسس کریں گے تو آپ نے کسی بھی جگہ جانے کی کوئی ضرورت شاید نہیں ہیں یہاں پہ apply online 있으니까 پہ لیک ہو کریں گے تو یہاں پہ click click here for access admission یہاں پہ tab آ جائے گی یہاں پہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کلک آٹ کرنا ہے لیکن یہ جو portal available ہے یہ سرپ ہون candidates کا ہے جو regular candidates ہیں private کے لیے بھی update نہیں ہوا تو golden opportunity اور دماغinated کے Λوگوں کا ماں می gwMIN عید مشن چاہتے ہیں اور اپنے عید مشن کو سکیور کریں جزاک اللہ شکریہ موسیقی